وہ اولاد سوچیں نا جو آج یہ کہتی ہے کہ با جی تو آنو کی پتہ ہے سارا پتہ دے سانوے تو اسی دنیا نہیں تک کی ساری دنیا تیسی تک کی ہے آپ کو باہر آپ تو کبھی نہیں گئے باہر تو ہم رہتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی ڈگریہ نہیں ہے ساری ڈگریہ ہمارے پاس ہیں تو ہم کبھی سوچیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر مقام اور مرتبہ دیا اور کس قدر حساس بارگاہ ہے اور حضور نے فرمایا تھا یہ بات یاد رکھنا یہ تمہاری جنت بھی ہے تمہاری دوزخ بھی ہے والدین بوڑے ہو جائیں ہم آہستہ آہستہ سے تدریجن ان کو اپنے سے دور کرنا شروع کرتے ہیں پہلے تو بچوں کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں جی دادا جان کو خانسی لگ گئی ہے کئی بچوں کو جمز نہ لگ جائیں کئی اس سے بیمار نہ ہو جائیں پھر دادا جان کی جی اب طبیعت خراب ہے اب ان کے جگہ ہمارے روم میں نہیں ہے بلکہ ان کو علیدہ کمرہ دیا جائے گا پھر علیدہ کمرے سے بھی اٹھایا جاتا ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ شاید اس کمرے میں بھی جمز ہیں جو دوسروں تک پہنچتے ہیں اب ان کو گھر سے باہر نکالا جائیں سہر میں رکھ دیا جائے اب سہر سے بھی باہر جب نکالتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں اولڈ ہوم جہاں پر جا کر ہم اپنے والدین کو جمع کروائیں شرم کی بات اور ہمارے مو پر یہ زناٹے دار تماشا ہے کہ وہ پاکستان وہ ملک جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا گیا ہے جس کا منشوری لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ ہے اس پاکستان میں اگر اولڈ ہوم موجود ہیں تو پھر یہ ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کیونکہ وہاں پر کار